بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونی فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے سیل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کافی وزن شزن بہتر ہوئے بہتر ہوئے کہاں تھے شیخ صاحب میں بس چلے پہی سمجھے تبلیغی جماعت کے قرآن کا چالیس دن متعلقی کرتا رہا اچھا اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی خبروں کی کوئی بات نہیں بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں چالیس ایک دن لگانے کے تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ سٹیڈی پر زیادہ صرف کیا ہے ماشاءاللہ وہ تو سعادت کی بات ہے لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان سخت تھا چلہ سخت تھا اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں کافی زیادہ ہیں ایسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے آپ بڑی باقائدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتائی نہیں یہ آپ نے ایسا سوال کیا بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی بھی اور اللہ تعالی نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا چلا یہ تک غائب ہو جائے چلا غیب ہو گیا عبادت کا ٹائم ملا تھوڑا تحجت کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں راشد صاحب کو تو بتا دیتے وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے بس وہ بچارہ بیٹوں کی جگہ ہے نا میں میری تو اولاد نہیں ہے وہ ہی اولاد ہے شاکر ہوا راشد ہوا تو وہ ان کو فکر لگی رہی میں ان کو بتا نہیں سکا تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں آپ کیوں سے کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں چلے سفارک ہو گیا چالیس دن پورے ہو گیا اچھا چالیس دن آپ کے پورے ہو گیا تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی ہاں اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا اور ایک اور یہ بھی بات ارض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں بچایا سب نے تعاون ہی کیا ہر فریق نے تعاون کیا وضو علیہ نے پانی دیا سب لوگوں نے تعاون کیا اور یہ چالیس دن خوش اسلومی سے کٹ کے سب آپ جانتے ہیں نا میں کوئی دفعہ آپ کا انٹریو لے چکا ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر یقین کر جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کریں جائیں ارے جیک صاحب بری یہ بتائیں کہ انٹریو کوئی دینا چاہتے تھے آپ انٹریو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تلق ہے اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے اور پاکستان میں میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں اور گیٹ نبر چار جو کہ سارے سیاستدان بعد میں اب مجھ سے باجونی صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئی ان گیٹ نبر چار کے تھے ہے میں کہے جو چار کے تھے نو آلے پاسر ٹھوٹ گئے ہونا ہے سو میں کل بھی فوج کی جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہم نمائی ہوگئے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا میں کانسلر بنا میں ناہل ہو گیا تھا اہل ہوا ان کی وجہ سے اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں نسلی ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کیجئے کہ ہمیں ان سے بنا کر رکھنی چاہیے اچھا اس میں میں آتا ہوں ایسے تو آپ کی حیرانگی بات یہ ہے کہ آپ جیسی شخصی ہے جو کہ علل اعلان ہر انٹریویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کے میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں تو پھر ترجمان کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضم کرنی بات بھی مشکل ہو سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی سچ پوچھیں تو میں میں سکس نومبر کو بہتر سال کا ہو جاؤں گا جی میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی دو جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں ایٹومک کا بھی تین آدمی ایٹومک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے شیخ رشیر اور ہمارے گوریوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے آلے کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے بھر جلیں اب آپ نے چلیں باپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے اور کہ آپ اس پر ڈھکی چھوڑا آپ مرافقت نہیں کرتے رہے آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان اور آپ کہتے رہے کہ میرے تعلق مجھے فخر ہے میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اچھا بڑی یہ بات بتائیں شیخ صاحب اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے چلیں میں اس روایت کی بات کر لے تو آپ کی بڑی قربت رہی سیاسی قربت عمران خان سے آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے تحادی رہے آپ انہیں الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا دوزار اٹھارہ میں پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی پھر الیکشن لڑا آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں اب جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی سائفر آ گیا یہ بتائیں آپ انٹیئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی دیکھیں سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا دونوں سلامتی میں میرے سگنیچر بھی ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا میں اس جلسے میں بھی شامل تھا کوئی اس کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو تین آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی مجھ سے جب میرا رابطہ میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنیا کمیٹی ڈالوں حصہ ڈالوں کیونکہ مجھ سے جب ایم کیوں والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا تو میں نے جلدی سے شیخ ہوں گھر قرائے کے لیے جگہ ڈونڈنے کے لیے بندوبست کر رہ گئے گھر تو آپ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ رہنے کی پرابلم آپ کو کہیں نہیں حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں پچھلے تیسے دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا ہوگا گھر گھری ہوتا ہے گھر گھری ہوتا ہے اور پھر نو مہی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا میں کرگستان تھا وہاں سے آیا تو یہ جب واقعات ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں نے دس تاریخ کو اس کی مذہمت کی لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی وہ آگے آ جاتے ہیں وہ دوزار تئیس میں آ جاتے ہیں میں دوزار بائیس میں اشلی کیونکہ آپ ساتھ دینا اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے پہلی شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر ایک عالی عوددار جو ہیں سرونگ ان کو ڈرٹی ہری کہنا شروع کرنے آپ کی پرسنل فیلنگ جو ہوتی تھی میری پرسنل تنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا انسان کو ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے سنایا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے جو بات چیت باہر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نو مئی میں مئی تھا نو مئی نو مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا وہ دیکھیں وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر بتایا کہ کون کون لوگ تھے وہ تو نام لے سکتے ہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپن سیکرٹ ہے نا وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نا محول بن رہا تھا کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا حکومت چلی گئی تھی آپ کے کلیگز تھے جن کے ساتھ آپ کیابنٹ بھی رہے یہ جو محول بن رہا تھا وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا ایئر وائی کی اوپر یہ کون لوگ تھے بسکلی یہ شہباز گل شیری مزاری صاحبہ اور رحماد صاحب اور ذلفی بخاری یہ چار پانچ لوگ قریب تھے لیکن میں ہر میٹنگ میں اب میں نمبر رنانے کے لیے نہیں کرنا چاہتا میں چلا کاٹ آیا ہوں میں چلا کاٹ آیا ہوں میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک اداروں کے بغیر ادار کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے نہ اس ملک میں اتنی سکت رہ گیا یہ حالات اور واقعات میں اس ملک کی جو اکانومی ڈیزاسٹر ہے جو حالات ہیں سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے ہمیشہ ادارے جیتا ہے نہیں وہ بات آپ کی تھی وہ تاریخی طور پر بھی آنے شخص ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے میں تو صرف اس واقعے کی بات کر رہا وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا اور میں بیسیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھوکا بٹ سوال یہ ہے کہ یہ محول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا طریقہ انصاف کے اندر مجھے پتہ ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے بٹ نظر تو آ رہا تھا دیکھیں میں عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گئے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں آپ اپنے دل کی بات سنیں میں اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی اور میں کہتا بھی رہا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں ایسی کہتے ہوں گے نا ایسی کہتے تھے میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی میں نے کہا جی جہاں یہ وہ تین بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں جو خان صاحب پرویس خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں تو میں نے کہا جی میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں میں پنڈی کا نمائندہ ہوں پنڈی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹرپل برگیڈ کے کسی نہ کسی افسر سے ضرور رابطہ ہوتا ہے ایجنسی سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے اس کا فوج میں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بنائے اور بات چلائے میں نے یہ کہا جی کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بیچ بات پڑھوں اور وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس میں نہیں آنا ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں خان صاحب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نے اس سے مذاکرات میں نہیں آنا آپ نے آفر کیا میں نے دو دفع آفر کیا ٹھیک ہے میں نے دو دفع آفر کیا جی کہ میں بھی اس میں میرا حل کا انتخاب ہے دیکھیں میں ووٹ مانگنے جاؤں اگر صرف فوجی مجھے ووٹ دیں تو مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورتی نہیں ہے اگر کنٹونمنٹ کا ایریا ہی فوجیوں کا جو ٹرپل برگیڈ وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو بڑی مشکل سے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ووٹ پانڈ جانا ہے تو سن اگر وہ ہی ووٹ دے تو وہ ہلکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن خان صاحب نے دونوں دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے اس مذاکرات میں کوئی حصہ نہیں لینا سو پھر میں پیچھے ہو گیا اچھا یہ سلسلہ چل پڑا تھا مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا کچھ آپ کی آپ نے خود بھی اپنی میڈیا انٹریکشن درہ لیمٹ کر دیا پچھلے سال میں لیکن آپ کچھ کم آتے تھے آپ نے کمی کر دی لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو تھا عمران خان پچیس جولائی دوزار بائیس کے بائی الیکشنز جیتے آپ نے کہا عمران خان کا سکہ چال رہا ہے باقی سارے ہار گئے سیاسی بات تھی ٹھیک ہے بالکل آپ نے کی لیکن یہ لاغ مارچ جو تھی عمران خان صاحب کی یہ کیا خالصتا الیکشنوں کے لیے تھی یا اس کا مقصد کچھ اور تھا دیکھیں جو لوگ اب باتیں کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں دیکھیں رہا جی لوگوں نے تو اس بات کو کافی آگے پہنچا ہے لیکن بیسیکلی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کافی کافی زیادہ مقاصد تھے کے لوگوں کے ساتھ رابطے کے علاوہ بھی کئی باتیں تھی جو کہ اب شیئر کر دیم اچھی بھی نہیں ہے سو جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں جس طرح مریب صاحب آپ کو سارا پاکستان جانتا ہے ایز ای اینکر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا جس دن مجھے پہلی سزا ہوئی یا یہ خان نے کوٹ مارشل کیا اور بیس کوڑوں کی سزا آپ اس وقت چاہت پیدا ہوئے نہیں میں نہیں پیدا ہوئی تو مجھے ایئر مارشل نور خان نے بچہ سمجھ کے میرے بیس کوڑے ماف کر دی ہے اور ایک سال میں نے ہریپور میں ایز ایٹیچر گزاری اور شفقات صاحب کو میں لفٹیننٹ جنرل شفقات صاحب کو میں ایز ایک قیدی پڑھایا کرتا تھا قیدی ٹیچر تھا میں اس وقت ان کو پڑھایا کرتا تھا اور میں دھیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اتنے علج گئے ہیں کہ ان کو سل جانا چاہیے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ انٹریویو دے رہے ہیں آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے وضاداری ہوتی ہے کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب کو کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل آسم منیر صاحب کو بیسیت آرمی چیف بننے سے رو گیا یہ ایک question آپ نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسم منیر کو شیڑ نہیں ہماری کلتی تھی میں ایس ای پولٹیکل ورکر باجوا اب دو دفعہ رہ گیا تھا تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا یہ نہ ہوتا یا آسم منیر صاحب ہوتے فوج تو موجود ہے فوج تو موجود ہے موجود ہے سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ آسم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب آسم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی آسم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی بڑی بارمال بات ہے فوجی نہیں محسوس کرتا جرنل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بیجنا ہے وہاں یہاں بیجنا ہے لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چھےوے نمبر پہ یہ پانچ میں جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے الیجیبل ہوتے ہیں الیجیبل ہوتے ہیں ہاں تو وہ الیجیبل بھی تھے ہاں اور ٹاپ پر بھی تھے سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی سو میں آپ کے اس سوال کا مخصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہی سے شروع ہوئی جو اپنے آسم منیرز کا آپ کی خام خیاسی آب ایل مجھے مار والی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بات اب اپن سیکرٹ ہے انہوں نے بیسی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم نیسٹر کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اس میں معاملہ یہ میں نے سنے کہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو ہم میں بیسیت صافی ہزار جگہ کر چکا ہوں اس کا کوئی ڈینائیل نہیں ہے چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم نیسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی میں بعض قات گیٹ نمبر چار کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے سو بعض قات میں مجیبر امان شامی صاحب کے ساتھ جب زیاؤ لگا اور فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتا لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکلانا چاہیے یہ فوج کا مسئلہ ہے فوج کو کرنے دینا چاہیے کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اور انہی کا درد سارا نا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ یقین جانے کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک ہلکہ جس سے میں لڑنی سے کہا پہلے وہ سارا میرا آرمی کا ہی ہلکہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے سو میں اپنی ساری اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خامخواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی شیخ صاحب خامخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہم ہوتی نہیں ہوت کیا دیکھیں آپ کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا جائے شیخ صاحب میرا کام تو اڑکل پوچھنا ہے تو اڑکل پوچھنا ہے جواب دینا ہے آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفاقہ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سی ہے اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں میں سکول لائف سے میں نے آپ کو پتایا سب سے پہلا کہہ دی ہوں جس نے یا یا خان کا کوٹ مارشل پہلے دن ہی میرا کوٹ مارشل ہوا لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فر آل ہے نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ ہوسی کا جاتا ہے سو میں اطراف کر چکا ہوں بس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی غلطی تھی شیخ صاحب میں ابھی دوزہ تیس میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرق سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہو سب کچھ دیکھ لیا ہو اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو قید بھی دیکھ لیا ہو چلیں اب تو چلا بھی دیکھ لیا مطلب پنجابی چھ مائنڈ نہ کرنا تسی انہیں کملے طریقے سب کچھ ہو رہا سی میں جو انہوں نے کہا دیں لوٹی پیری سی سے تسی کہنے یار خدا آدھا نائے میں نوں ماف کرو پائی میں اے ہو جی سیاست کس سے دائد تعدی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ بھی نہیں کیا میں نے اس کو دیکھیں میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی شپی نہیں میں آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہنا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے آدھی بھی نہیں ہے سالی سات ازار روپیہ کا فنڈ ہے اس کا آیا سات ازار روپیہ کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی ڈالروں میں جاؤ تو چھ سات پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے میں ان کو الہیدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی ہی نہیں کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر یارہ بارہ اگست کو خان سب آئے اور لال اولیت شریف لائے اور تیرہ اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا انہوں نے کہا جی کہ یہ دو تین سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں میں نے کہا جی ہم اگر پھر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان تین سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے ابھی ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب کیانی صاحب پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آمر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید ترے سے زبان تو یہ تین کی لیکن یہ دو ہی ہوئے گی میں کہا جی دو ہی دے دے چھوڑو دوسری بھی بڑی مشکل نہ لی ملی راشد صاحب راشد شفیق علی برنہ اوتش بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ گیا الیجیبل وہ کوئی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی کیس کی وجہ سے تو پھر جو ہماری تین سیٹیں تھی وہ دو سیٹیں رہ گی سو ہم نے صرف دو سیٹوں کی سیاست کی ہے اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا مامی مسلم لیگ سے ایک یا دو سیٹوں کی دو بھی کہہ دیں ہو سکتی ہیں اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں بڑی شان ہیں بڑی آن ہیں لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں اور اب میں ٹیوٹر پہ جا کے پتہ نہیں گلتی کی یا نہیں کی مجھے ٹوٹر ہی لے ڈوب ہے میرے خلاف تو کوئی شیئر نہیں نکلی سوائے ٹوٹر کے اوہ بندہ ہی کردہ سی میں نو تھی آنسی نہیں پر تو ہنو دکھا گئی کردہ ہوڑا ہے نا میرا مطلب ہے دکھاندہ تھے میں ہی ساں کہندا تھے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو لیکن شیخ صاحب تلخ کرلے برا نہ مناڑا یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں لوٹی پڑھ رہی تھی جب میر جعفر میر صادق قرآن صادق جب ساز سے اوری اس میں ہم شریک نہیں نہیں آپ شریک نہیں تھے پر آپ اس کو کر ڈیم بھی نہیں کر رہے تھے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا اس کے اوپر پچھتا ہوا ہے آپ دیکھیں جی اگر کوئی چیز جو اسلام پہ ختم نبوت پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے فالوار جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں کوئی ٹین ملین میں ہے کہ نائن میں ہے پتہ نہیں یعنی آٹھ ملین ہے آٹھ ملین فالوار چھوٹی بات نہیں ہوتی شیخ صاحب وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا نا ایک انسٹراغرام کیا ہوتا جی انسٹراغرام بھی ہے انسٹراغرام وہ سارے ملاک ہے کوئی سارے دس ایک ملین میں انتہاں تنسی کریش کورس کر رہے ہو انتہاں کافی چیزیں سکھ گئے ہوگے تنسی نہیں سیکھا بجنس ہی کا میں نے سرے پڑھتا ہی رہا عبادت کی چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کے نزدیک کے سانیہ نو مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا آپ ہوتا ہے نا کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا آپ کو کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ بھی یہاں پہ کہ چکری ریسٹراوس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور چار تاریخ اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا چھے کو زیادہ جائے لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر چھے کو کیا گیا لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا وہ ایک زدی سا سیاستدان ہے وہ زد میں جب آ جاتا ہے تو نو میں ہی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعہ مضمت کرنی چاہیے یہ خطبے میں بھی تو مضمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی برا ہو گیا نہیں برا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا میرا تو گزوری کوئی نہیں مجھے تو پتا ہی تھی پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دس مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی میربان دوست تھے جو آداروں میں تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان کنڈیمینیشن کا پھر میں نے پھر کیا پھر بھیجا ان کو میں نے کہا کہ یار اب تو پڑا ہو کہتا ہے جی نہیں ہم مسروف تھے وہ سسٹم کوئی ایسا ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا اس کا سیاہ ترین اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلاؤں کہ اگر بے گناہ ہے ان کو بھی شڑواؤں گا اور اگر گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا یہ میں اہد کر کے چلاؤں اپنے چلے میں ایک ہی دعا مانگ کے چلاؤں دن رات کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں حالات بڑے خراب ہیں خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے ساتھ خراب ہیں اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان آذر ہے میں نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے اور منیف صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے میں تحجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں آسم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں میں تحجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہگار انسان ہی سی لیکن میں پاکستان کے ان چار بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی شد پہ نماز پڑھی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کیونکہ دو تین ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیر نہیں کرنا چاہتا میرے آنسو آ جائیں گے آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں ماں جو ہوتی ہیں نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہیں سو میں انشاءاللہ ایک کام ضرور کروں گا جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت چھوٹی سی طاقت دیکھیں نا میری سیاست ہے مرید حسن سے لے کے فیض آباد تک دونوں طرف بس اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں ایک سو مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک مفسر سا بریک کے لی واپس آتے ہیں شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے اس پر بات ہو جائے سارے اس ماحول میں شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا ان کے بتیجے کی سیاست کیا اس پر بات ہو جائے بریک کے بعد پاس آتے ہیں ایک در پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں شیخ صاحب یہ ظاہری بات ہے سانیہ نو ماہی ہو گیا ایک بہت بڑا واقعہ ہے آپ خود اسے سانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح خان عمران خان نے یہ جو چار پانچ ظلوی بخاری اور شیری مزاری اور یہ شباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیاں بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا اس کا ایک ریاکشن ہوا اور اس کے ریاکشن کے طور پر یہ نو ماہی کا جو سانے ہوا جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں تو میں کرکستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع اتنا سارا مسئلہ ہونا اتنا سارا نقصان ہونا یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی نظہر ہے اس میں پوری لوگوں کی ضروری نہیں ہے صرف یہ ہی ہوں وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کو وہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے اب؟ نہیں میرا نہیں خیال کیوں مخالف میں نے کیا کیا میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں دیکھو جو میں 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 نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں مخالفت کر کے کہ میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں بیس ہی دے رہے تو مگر کیا ہوتا ہے ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کلند واد جیتے گی اچھا میں نے یہ بتایا شایخ صاحب یہ میں نے آپ سے آپ نے کہا آپ نے معافی تو مانگ لی لیکن یہ اس پہ ینگ بچے یہ کور کمارڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا میں نے جا کے خود بسلی دیکھا جلا کر غرق کر دیا گیا ایم ای ایس کا دفتر جال گیا اسکری ٹاور جال گیا ہمیں لکھ لیا ہے یہ سارے سب جال گیا نہیں مجھے وہ بریلی ایمپورنٹ نہیں میں تو بیسیت ایک صافی جو میں نے اپنی حقوں سے دیکھا ہے بہت بڑا ہوا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا ایسا ہے نیچرل ری ایکشن ہے کیا ہے دیکھیں جی پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کئی ایسے میری طرح سیلفی کھنچنے والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی اتنی تباہی پھیل گئی یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے ایک دفعہ مل جانی چاہیے اللہ بھی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کی ہیں جو جن لوگوں نے یہ بدفت کیا کہنا چاہیے بہت ہی گندہ لفظ میرے موپے آنے لگا تھا شکرہ رک گیا کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے کمزرفی کی ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے فوج یہ سمچتی ہے کہ یہ سانحہ نو میں یہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک کوشش ہے ان سے وہ ڈیل کریں اپنے قانون کے تحت ان کا قانون ہے مگر ان کے نزدیک تو اس میں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ایلیمنٹ ہے میں تو عام لوگوں کی عام مافی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں عام مافی کی عام لوگوں کی اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ان کے اندر سے کوئی سازہ استیار ہو رہی تھی یا بن رہی تھی یا غیر سیاسی لوگ آج کل دفع استعمال ہو رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئی اس پی آر نے بھی جی نہیں انہوں نے تو خوبا کہتا ہے رینکس کے بتایا نا کہ کتنے اس میں کوئی ٹو سٹار تھے کوئی ٹری سٹار کوئی وان سٹار تھا اور ایک ہوش ہے ٹری سٹار بھی تھے ان کو وہ خود ڈیل کر لیں جیسے کرنا ہے یہ جو عام لوگ ہے کوئی ریڈی والے کا کوئی ٹھانگے والے کا کوئی رکشے والے کا کوئی جب یہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ کورس کرتا ہے پھر اس کا بعد میں اگزیم ہوتا ہے چلہ بھی ہوتا ہے نا اس کا پھر اگزیم ہوتا ہے مرے انٹرویو لگتا ہے آپ کا اگزیم ہے ہاں جی انجی ہے میرے حال جی کہہ رہے ہیں اچھا میں بھی یہ پاس فیلت سیہت اللہ ہی جاڑتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کی شیخ رشید عبد کی کیا سیاست ہے آپ کے آپ کے بتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ان کی کیا سیاست ہے اس سارے معاملے کے بعد دیکھیں جی اس کی سیاست وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی ایک سیٹ کی سیاست کر رہا ہوں وہ اپنی سیاست کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور میں آج آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ وطر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ سبحانت اللہ بہتر کرے میں تو آپ کے ہلکے کی عوام کیا سمجھیں کہ شیخ رشید جب اب عوام میں جائیں گے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں میں تو کلم دوات پہ لڑوں گا نہیں آپ پہلے بھی اس پہ لڑے تھے لیکن عمران خان کی سپورٹ سے لڑے تھے نا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑے تھے دیکھیں میں کلم دوات کے الیکشن پہ جاؤں گا سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ماتو میں لے کے نکلا ہوں جو میرا بیسک ایشو ہوگا کہ تمام لوگوں کو معافی دے دی جائے اور اس میں اللہ مجھے کامیابی دے گا تو اللہ دینے والا ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے اللہ خفا ہو جائے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک سب بک کودر جاتا ہے اچھے برے حالات ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ہیں آج جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی قربت رہی عمران خان سے اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ایک تھی یہ کی اور اسی سے بٹھا بیٹھا یا اسی سے آپ کوئرس نو می آپ نے شارٹ میں نے جواب دے دی ہے بجائے لمبا کرنے کے اس کو میرے خیال میں ہمارے لیے نو می لڑ گیا جی ڈنگ مارا اس نے ایسا جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ اختانے جو زہر کو کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتے ہیں جو وہ مطلب ڈنگ نکل گیا آپ کا میرا مطلب ہے کہ ڈنگ نو می جو ہے نو می نے آپ کا سیاسی ڈنگ نکال دیا نو می ہی ہمارے خلاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے میرا خیال ہے سب سے بلیک ڈے تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس انٹریو کے اندر آپ نے کئی دور کہا ہمارے خلاف جس کا مطلب آپ خود کو ابھی بھی تصور کرتے رہے تھے ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ کو بتایا الیکشن کے کیا علاوات ہونے ہیں کیا نہیں ہونے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے چلے کے بعد مجھے اتنی عزت بخشی میں اس قابل نہیں آپ میرے گھر تشریف لائے میں آپ کا جتنا شکریہ دا کروں کو کام ہے کیونکہ میں آج کل انٹریویو ہی نہیں دے رہا بالکل اور میں وہاں سے تو چلا تھا یہی سوچ کے کہ انٹریویو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا بہت ذاتی طور پر مشکور ہوں شکریہ 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 صاحب آج نور شکریہ 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 شکریہ